السلام علیکم دوستو میرا نام ہے انیوزول ہیکر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنی خود کی اپلیکیشنز کس طریقے سے موڈیفائی کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنی مرضی کی کوئی بھی اپلیکیشن آپ کی فون میں جو بھی انسٹال ہے آپ اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں اس کے پر پاسورڈ لگا سکتے ہیں اور خود سے موڈیفکیشن کر کے اس کا آئیکن چینج کر سکتے ہیں اس کا نام چینج کر سکتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں آپ لوگ کو یہ بھی جکھوں گا کہ اس طریقے سے ایک اپلیکیشن کے ڈھیر سارے کلون بنا رہے ہیں فور اگر آپ لوگ کے پاس ایک گیلری کی اپلیکیشن پڑی ہے تو آپ لوگ تین چار گیلریز بنا سکتے ہیں آپ تین چار وٹس اپ دیکھ سکتے ہیں اپنے فون میں بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزا ہے کہ اس آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ویڈیو انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں آنا تو آپ لوگ ایسا کریں ابھی ویڈیو کو بند کرتے ہیں کیونکہ یہ دھیان سے سمجھنے والی ویڈیو تو جب بھی آپ فری ہوں گے شام کو آپ سکون سے بیٹھ کے دیکھئے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی اور آپ لوگوں کو اچھی بھی لگے گی انشاءاللہ تعالی ویڈیو تو مجھے پتہ آپ لوگوں نے لائک تو کر دیا ہوگا اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی تفہہیں مجھے نہیں جانتے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو مجھے پتہ اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ لوگ سبسکرائب کر ہی لیں گے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے گی انشاءاللہ تو ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چلتے ہیں ہم لوگ اپنے آج کے سپانسر کی طرف آج ہی ویڈیو کو سپانسر کیا ہے ٹائپ وائز کیبورڈ والوں نے آپ لوگوں نے تو ایسے کافی سارے کیبورڈ دیکھے ہوں گے اپنے لائف میں جو سارے بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں نورمل ہوتے ہیں جس طرح کے ایک کیبورڈ ہوتا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے اس طرح کا ہیگزا گونل ڈیزائن شاید کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا یہ کیبورڈ کلیم کرتا ہے کہ یہ والا جو ڈیزائن ہے ہیگزا گونل اس سے آپ لوگ اپنی ایٹی پرسنٹ ٹائپنگ مسٹیک سے بچ سکتے ہیں پلس اس کیبورڈ کے تھو آپ لوگوں سارا کا سارا ڈیٹا سیف رہے گا کہیں پہ سرورس پہ اپلوڈ نہیں ہوگا آپ لوگوں کی پرائیویسی ٹوٹلی سیف رہے گی اور اوویسلی آپ لوگوں نے اس طرح کا کیبورڈ تو کبھی دیکھا نہیں ہوگا تو جب آپ لوگ اس کو فرس ٹائم یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو دکت تو آئے گی اور کم سے کم آپ لوگوں کو اس کے ساتھ اپنا ہاتھ سیٹ کرنے کے لیے ایک ویک ریکوائیڈ ہوگا تو جس سے آپ لوگ پریکٹس کر کے آپ لوگ اپنی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اپنی ٹائپنگ سپیڈ کو اس کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو ٹائپنگ سپیڈ بڑھانے کے لیے اس کیبورڈ کے اندر ٹوٹوریلز اور گیم بھی ملے گی جسے آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں اور اپنی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں فور اگر آپ لوگوں کو یہ والا ڈیزائن پسند نہیں آتا تو آپ لوگ نورمل کیبورڈ کے اوپر بھی switch کر سکتے ہیں اور مزے کی بعد اگر آپ لوگوں کو میری طرح dark theme پسند ہے تو اس کیبورڈ میں آپ لوگوں کو dark theme بھی مل جائے گی اس کیبورڈ میں آپ لوگوں کو کوئی annoying ads نہیں ملیں گے جو تنگ کرتے رہتے ہیں اگر آپ لوگ اس کا premium version buy کرنا چاہتے تو آپ لوگ اس میں 30 days کا free trial ملتا ہے جس میں آپ لوگ multiple languages میں بھی typing کر سکتے ہیں تو پھر time based کی بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ app cloner کی application چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اس app کا link آپ لوگوں کو نیچے description پہ مل جائے گا تو tension لنے والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس application کو کر لینا ہے open جس کو ہم نے edit کرنا ہو تو یہاں پہ آپ کے پاس list آجائے گی جتری بھی apps آپ کے phone میں installer سارے کی سارے یہاں پہ آجائیں گی آپ کے پاس چلے اب یہاں سے ہم لوگ دیتے ہیں ہم نے کرنا ہے for example ہم نے youtube کو کرنا ہے modify میں youtube کی app کو select کر دوں میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں اس application میں maximum 90% کیا ہوتا ہے جب ہم play store سے کوئی application ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ application support نہیں کرتی for example میں نے youtube ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ میں نے google play store سے کیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا تو error کیا ہے گا میں آپ اس کو ok کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ google play app bundle یہ کسی طرح کا error ہے for example اگر آپ نے youtube کو modify کرنا تو آپ کو youtube google سے install کرنا پڑے گا کوئی apk file install کرنی پڑے گی نہ کہ google play store سے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس apk file ہوگی نہ تو آپ نے یہ کرنا ہے plus کے button کے اوپر کلک کر کے from a file پہ جانا ہے اب یہاں سے آپ لوگ اس کا apk select کر لیں اپنے phone میں سے memory سے تو اس کو آپ modify کر سکتے ہیں اب for example یہ جو youtube vans آنا یہ آپ کو play store پہ نہیں ملتا اب میں اس کو آپ کو modify کر کے دھوں گا کیونکہ اس کا میرے پاس apk پڑا ہوا تھا یہ ہمارے پاس main screen open ہوگی ہے یہ یہ جس کو ہم نے modify کرنا ہے اب سب سے اوپر آتا ہے clone number آپ نے کتنے youtube چاہیے ہیں اب میں youtube کو کیوں clone کر رہا ہوں اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے for example ایک youtube کے clone کے اوپر میں اپنا unusual hacker کا account use کروں گا دوسرے پہ میں اپنا family account use کروں گا تیسرے پہ میں اپنا جو چھپاوا account ہے private account ہے وہ مطلب جتنے مرضی آپ بنا سکتے ہیں اوپر plus کر کری جائیں کری جائیں ٹھیک ہے تو single clones ہو سکتے ہیں batch batch cloning میں آپ نے کرنا ہے sorry یہاں پہ آپ نے 10 لکھنے 10 clones بن جائیں گے 12 لکھیں گے 12 clones بن جائیں گے آپ کو tension ہو لینے کی لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب اس کا نام بھی ہم change کر سکتے ہیں آپ کا for example اس application کا نام تھا youtube advanced اب اس کا میں رکھتوں گا میں unusual youtube اب یہاں پہ ہم اس کا icon بھی change کر سکتے ہیں جو بھی color آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ میرے پاس کافی زیادہ اگر آپ color change نہیں کرنا تو آپ لوگ replace کر سکتے ہیں پورا icon ہی بدل سکتے ہیں for example یہاں پہ میں unusual hacker کا جس طرح یہ میرا logo ہے نا یہ بھی میں لگا سکتا ہوں youtube کی application کی اوپر کیا ہوگا میرا logo بنا جائے گا جب بھی میں اپنے اب لوگوں پہ کلک کروں گا youtube اوپن ہو جائے گا یہ والا ٹھیک ہے تو ہم کوئی بھی picture لگا سکتے ہیں اپنی picture بھی لگا سکتے ہیں applications کے اوپر پہ میں کوئی badge رکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہو سکتا ہے جیسے notification آئی ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ پس customization آ جاتی ہے اب اب آتے ہیں یہاں پہ modeing کے اوپر جو ہم نے application کو mode کرنا یہی آپ لوگ سیکھ رہے تھے application کو ہم کسی بھی آپ کو mode کس طرح کر سکتے ہیں چلے سب سے پہلے آتے ہیں privacy options میں اب یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں password protect app for example آپ جیسے کہ میرے کچھ دوست ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے میرا فون پکڑیں گے میرے فون سے youtube سے فضول چینل پہ جا کے کمٹ شروع کر دیں گے میرے ہندرڈ کے والے سبسکرائبر والے اکاؤنٹ سے تو میں کیا کروں گا اس application کو protect کر دوں گا password protect اس کا میں نے کر دیا triple a password کر دیا اوکے اس کا میں نے password select کر دیا اب یہاں پہ ایک اور ہمارا پاس option آتا ہے stealth mode stealth mode سے کیا ہوگا جب ہم application open کریں گے application crash ہو جائے گی اس اب لوگوں کو لگے گا کہ یہ application خراب ہے یہ چلتی نہیں application جب بھی ہم open کرتے بند ہو جاتی ہے تو اس کو open کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو long press کریں گے تو ہمیں application تب جا کے open ہوگی تو میں stealth mode بھی on کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب stealth mode with fingerprint sensor یہ بھی ہم use کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم اپنا آپ کے پاس بھی شمار options آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اور بھی سارے کافی سارے options ہیں اب جیسے کہ یہاں پہ incognito mode ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا فور example کوئی آتا ہے آپ سے آپ کا phone لینے لگتا ہے کہ اپنا phone دیکھا اب آپ کے phone میں تو اپنے application میں private چیزیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں تو آپ نے notification کو نیچے کرنا ہے اور آپ نے notification کو دبانا ہے کیا ہوگا یہ application بھی close دے جائے گی اس کا سارا data بھی اڑ جائے گا سارا application کا data بھی clear ہو جائے گا سارا کچھ ختم ہو جائے گا آپ کا تو آپ لوگ incognito mode use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی کافی سارے سمجھ لیں ڈیپ options آتے ہیں میں صرف وہ ہی options آپ کو review کروں گا اس ویڈیو میں جو کہ زیادہ important ہوں گے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی سارے options ہیں اس میں لیکن میں اس لئے review نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیو میری بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو یہ ہوگے privacy options اس کے بعد ہاتا ہے ہمارے پاس display options یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے status bar color جو اوپر notification ہے میری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا color ہم change کر سکتے ہیں اب اس کا color میں کیا change کروں orange color کر لیتا ہوں اس کا color ہے اپنے channel کا color fox کا color orange color اور navigation bar جو نیچے ہوتی ہے یہ اس کا color ہم کر لیں گے red color چلے red نہیں کرتے pink کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے hide notch اگر آپ کے پاس کوئی ایسا phone ہے جس کے اوپر notch نکلی ہوئی ہے جو ہوتے ہیں notch والے فون سے تو آپ لوگ اس option کو on کر کے اپنے فون کی notch بھی hide کر سکتے ہیں آپ کی notch کے اوپر black power آ جائے گی پلس آپ کے پاس یہاں پہ welcome message کا option آتا ہے جیسی application on ہوگی تو آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں high unusual hacker ٹھیک ہے نا جو بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اپنا نام لکھ سکتے ہیں جب بھی application کو on کریں گے تو یہ message آپ کے پاس لکھائے گا اور کتنی دیر تک لکھائے گا دو سیکنڈ تک تین سیکنڈ تک آپ اس کو یہاں سے بھی modify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس navigation options اور اس کے اندر بہت ہی زبردست modding کے features آپ کو ملیں گے for example اگر آپ کے فون میں fingerprint sensor لگا ہوا ہے تو جیسا کہ اس کے اندر آپ لوگ کچھ بھی set کر ستے ہیں آپ نے اپنے fingerprint کو جب tap کریں گے ایک دفعہ click کریں گے fingerprint کو تو آپ لوگ یہاں سے سارے features کر سکتے ہیں start other app کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ آتا ہے kill app and clear data اس سے کیا ہوگا جیسی ہی آپ اگر آپ اپنے application کو use کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے fingerprint کو ایک دفعہ touch کریں گے تو application بند ہو جیگے اور اس کا data clear ہو جائے گا یعنی کہ ایک second کے اندر وہ incognito mode والا آپ کو feature دکھایا تھا وہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا مزے سے fancy طریقے سے مل رہا ہے جب بھی آپ سے کوئی phone مانگے گا تو آپ نے اپنے fingerprint sensor کو ایک دفعہ touch کرنا اور ایک دم سے application clear ہو جائے گی application میں کیا کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ لوگ کے پاس fingerprint long tap action بھی اگر آپ لوگ زیادہ دیر تک اپنے fingerprint sensor کو click کر کے رکھیں گے تو اس سے بھی آپ لوگ یہ سارے features کر سکتے ہیں اگر آپ کے phone میں fingerprint sensor نہیں لگا وہاں اگر آپ لوگ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے volume buttons پر بھی کر سکتے ہیں تو اگر میں application کے دوران اپنا volume increase کروں گا volume up button دوباؤں گا تو ہم یہ سارے features کر سکتے ہیں start other app یہ وہ search کچھ کر سکتے ہیں google search open ہو جائے گی کہ lap سارا کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے نا unfortunately جب میں ویڈیو کو edit کر رہا ہوں اب مجھے realize ہو رہا ہے کہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی ابھی تو آدھی ویڈیو بھی complete نہیں تو اگر میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں پورا tutorial دکھا دی تو ویڈیو میری 15-20 منٹ سے اوپر چلے جائے گی تو میں نہیں چاہتا کتنی لمبی ویڈیو ہو کیوں کیونکہ کتنی لمبی ویڈیونا ہی لوگ دیکھنا پسان نہیں کرتے اور بورنگ ہو جاتی ہے تو میں سوچ رہا ہوں اس ویڈیو کو دو پارٹس کے اوپر split کر دوں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی پہ wind up کروں گا کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گا اگر میں نے پوری سکھا دی اور اس ویڈیو میں ابھی تک جو میں نے سکھایا ابھی تک اس میں ایک چھوٹی سی پروبلم ہے جو کہ آپ کو میں نے مینچنے کی وہ پروبلم یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی اپلیکیشن ہے جیسے کہ ورٹس اپ ہو گیا انسٹاگرام ہو گیا فیس بوک ہو گیا snap مطلب جتنی بھی مشہور اپلیکیشن ہیں بڑی بڑی اپلیکیشن اپ کلونر ان کے اوپر کام نہیں کرتا جب ہم کلون کرنے لگتے ہیں آپ لوگ کو یہ ایرے نظر آئے گا for legal reasons ہم لوگ یہ نہیں کلون کر سکتے تو جو next part ہوگا اس کے اندر میں اس کا بھی solution آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ ورٹس اپ اور ان کے بھی clones کس طرح create کر سکتے ہیں اور ان کو بھی ان کے icon کس طرح چھپا سکتے ہیں ان کا نام کس طرح change کر سکتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے نا تو یہ سارا کچھ ہم next video تک cover کر لیں اور اگر آپ لوگ next part miss نہیں کرنا چاہتے تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو کہ آپ لوگ نے already کر لیا اور اگر آپ لوگ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہی ہے کہ آپ لوگ bell icon کے اوپر click کر دیں کیونکہ جیسی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کو وہ notification کے طرح update مل جائے گا ٹھیک ہے اور جانے سے پہلے آپ لوگ ایک اور چیز بتا دوں کہ اب سے میں facebook پہ سب سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا اور youtube پہ بعد میں اپلوڈ کیا کروں گا اگر آپ لوگ بہت زیادہ سب سے زیادہ early ہونا چاہتے ہیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے facebook پہ follow کر سکتے ہیں نیچے سارے links description پہ مل جائیں گے آپ لوگوں کو instagram پہ بھی follow کر سکتے ہیں مجھے تو پھر ملتا ہوں آپ سے انچالا next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ